موسیقی امران خان اقتدار سے باہر نکل جانے کے بعد پھر وہیں سے اپنا سلسلہ میڈیا شروع کر رہے ہیں جہاں سے انہوں نے دو ہزار گیارہ میں بھرپور انداز کے ساتھ شروع کیا تھا دو ہزار گیارہ کا سال ان کے لیے اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ منارے پاکستان لاہور میں خود ان کی زبان میں ایکسپلوڈ ہو گیا تھا مجمع اور ان کو بھی پتا نہیں چلا کہاں سے لوگ آئے اور یہ وہ زمانہ تھا جب امران خان کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے سٹیج لگایا اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سٹیج سے اتار دیا ہے مگر اسٹیبلشمنٹ کے اندر ابھی بھی ان کی حمایت نظریاتی طور پر کافی ہے جو آج ہمیں میڈیا میں بلکل مختلف دھنگ کے ساتھ نظر آ رہی ہے جب تک وہ پرائم منسٹر تھے تو افکورس پاکستان کے بیشتر ٹی وی اور میڈیا آؤٹلیٹس ان کی بات کو آگے بڑھانے میں معاون ہوتے تھے لیکن اب جب سے وہ حکومت میں نہیں ہیں وہ سوشل میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں اداکار شان کے ساتھ انٹرویو کیا یوٹیوبرز کے ساتھ انہوں نے ایک پاڈکاسٹ کیا جس میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں مغربی رنگ میں نہیں ڈل سکا چونکہ مجھے احساس ہوا کہ گدہ تو گدہ ہی رہتا ہے ہمارے ساتھ جو اس وقت کی پاکستان کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے نامور صحافی محترمہ آرزو کازمی صاحبہ جڑی ہوئی ہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں ان کا یوٹیوب چینل بھی بہت ہی وائبرنٹ ہے خود بھی وہ وائبرنٹ ہستی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی سیزن جنرلسٹ ہیں خوش آمدید آرزو میں بہت شکر گزار ہوں آپ ہمیں وقت دیتی رہتی ہیں یہ بتائیے کہ اس وقت عمران خان پھر جو ہے ینگ سٹرز کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں تاکہ ان کا جو ستر سال کی عمر میں جو امیج ہے وہ پھر سے بہتر ہو سکے اب تو وہ پھر سے نئی نئی ٹی شٹیں پہن کے آنے لگے اب وہ انہوں نے اچکنیں بھی اتار دیں اب تو وہی کھلاڑی کے طور پر آ رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نئی نسل ان کے ساتھ دوبارہ سے انگیج ہو رہی ہے ایلیٹ کلاس کی ان کے اپنے یوٹیوب کے اس میں اٹریکشن ہے ان کی اپنی ریٹنگ بڑھے گی تو اس سے کیا انوائرمنٹ بن رہی ہے پاکستان میں سب سے پہلے بہت شکریہ سر کیاچ آپ نے انوائٹ کیا اور بالکل عمران خان نے دوبارہ سے اپنی ایک ایمیج بدلنے کی کوشش کی ہے وہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں ٹی شرٹس میں نظر آ رہے ہیں لیکن بات ان کی ڈریسنگ کی نہیں ہے ڈریسنگ بھی انہوں نے اپنی بہت عجیب سی کر لیتی جو کہ لوگ کافی اعتراض کر رہے تھے مگر اس سے زیادہ جو انہوں نے مذہب کارڈ کھیلا تھا یا وہ کھیل رہے ہیں وہ کافی پریشانی والی بات ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمران خان کو روکنا چاہیے لوگوں کو یا پھر ان کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ نے کچھ بتائیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں باقی یوٹیوبرز تو ہمیشہ سے ہی عمران خان کی سیاست کا ایک حصہ رہیں اور وہ کس سٹینڈر کا کام ہوتا ہے اور کس طرح سے عمران خان کے کہنے کے حساب سے ہی جو ہے تمام کارروائی ہوتی ہے چاہے وہ ان کے ویڈیوز ہوں چاہے انٹرویوز ہوں کوئی ایسا سوال نہیں سامنے آتا جس کو ہم کہہ سکیں کہ کسی جرنلس نے جو ہے کوئی چپتا سوال کیا ہو کوئی ٹاف کوششن کیا ہو ساہر ہے کہ وہ ان کے اپنے ہی پیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور اسی قسم کے یوٹیوبرز ہوتے ہیں یا جرنلسٹ ہوتے ہیں ایون ٹی وی بھی جو ہے آپ دیکھا ہوگا اے آر وائک کو کافی اہمیت دیتے ہیں واقعی کسی چینل پہ وہ نظر نہیں آتے تو یہ چیز جو ہے یہ نا صرف عمران خان کو نقصان پہنچا رہی ہے بلکہ جو پارٹی انہوں نے بنائی 22 سال لگا کر اور یہ چیز اس میں بھی ہم کو نقصان پہنچائے گی اور لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہی چیز ہم باقی پارٹیز میں بھی دیکھتے ہیں کہ جس وقت وہ لوگ پاور میں ہوتے ہیں تو وہ ٹف کسیل لینے سے تھوڑا سا بچتے ہیں اور آوائیڈ کرتے ہیں لیکن عمران خان جس طرح سے آج کل شور مچا رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جی پلٹیکل ریلیز نکالیں گے جس کا انہوں نے آج سے افتتابی کر دیا ہے اور وہ سب سے پہلے میاں والی پہنچے ہیں لیکن لکھ نہیں رہا کہ کچھ کر پائیں گے کیونکہ اسٹیبنشمنٹ کا ضرور ایک حصہ ایسائی جو ان کی سپورٹ کر رہا ہے لیکن وہ حصہ خود اتنا مضبوط ہمیں نظر نہیں آتا جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ عمران خان کو اس حد تک سپورٹ کر پائنی کہ دوبارہ ان کو پرائم منسٹر بنا سکے کیونکہ جس نے ہٹایا ہے وہ اس وقت زیادہ مضبوط نظر آ رہے ہیں اور جیسے ورکشوپس ہوتی ہیں نا سر جس کے آپ جانتے ہیں جنرلس کی بھی ہوتی ہیں کئی دوسرے اس طرح کی جو فیلز ہوتی ہیں اس میں ورکشوپس کی جاتی ہیں ان کو ٹرین کرنے کے لیے بتانے کے لیے سکھانے کے لیے پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ جو پالیٹیشنز ہیں ان کے لیے ورکشوپ ہونی چاہیے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس وقت ان کی گورنمنٹ ہٹا دی گئی یا ہٹ گئی کسی بھی وجہ سے اس وقت ان کو آرام سے بیٹھنا چاہیے دوسرے جو آئے ہیں ان کو کام کرنے دیں اپنی باری کے انتظار کریں اپنی غلطیوں کو چیک کریں کہ کہاں پہ ہوئی ہے تاکہ دوبارہ نہ کریں لیکن ان فورشنیٹلی ایسا نہیں ہوتا ہم نے کسی بھی پالیٹیکل پارٹی کو نہیں دیکھا جس نے دھانگلی کا الزامنہ لگایا ہو اب امران پھان صاحب کا تو یہ تک کہنا ہے کہ اگر اگلے الیکشنز ہوں گے اور ریزلٹ ان کی مرجی کا نہیں ہوا تو وہ پھر دوبارہ الیکشنز کے لیے کہیں گے یعنی وہ الیکشن اس وقت تک کرواتے رہیں گے جب تک کہ ان کی مرجی کا ریزلٹ نہیں آ جاتا کہ وہ خود آ جائے پاور میں وہ اس وقت تک الیکشن کرواتے رہیں گے جہاں تک آپ نے کہا کہ بلکل ہم نے وہ انٹرویو دیکھا آپ لوگوں نے بھی دیکھا سب ہی نے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو گزہ کہا اب کوئی اگر اس بات کو منسن کرے گا تو خان صاحب کہ لوگوں کو بہت برا لگے گا ان کی پارٹی کے سپورٹرز کو بہت برا لگے گا لیکن حقیقت یہی ہے کہ سچائی ان کے موں سے نکل گئی ہے کیونکہ جس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں جس طرح سے ملک انہوں نے چلایا اور جس طرح سے اب وہ بیہیو کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک مچور آدمی کا بیہیویر نہیں ہے اور اسی لئے لوگ کہتے ہیں کہ عمر کے ساتھ مچورٹی نہیں آتی اس کے لئے جو ہے وہ ظاہر سمجھ ہونی چاہیے لیکن عمران خان صاحب کسی بچے کی طرح اس وقت میں چل رہے ہیں کہ نہیں جی میں نے جو اینا دوبارہ پرائیم دیسٹر بننا ہے جی آپ نے کہا کہ عمران خان جب تک absolute power نہیں حاصل کرتے ان کی خواہش ہوگی کہ الیکشن ہوتے رہیں مگر یہ کھیل کب تک ہوگا اس وقت ان کی عمر ستر سال ہے اور زیادہ سے زیادہ وہ کھیل سکتے ہیں سپیچ میں let's say 10 years more اس کے بعد آدمی کے انرجیز 80 years کی ایج میں ویسے ہی ڈھین ہو جاتی ہیں اور کیا وہ پاکستان کے سلطان بننا چاہتے ہیں کوئی کینگ بننا چاہتے ہیں تو مطلب ان کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنے علاوہ سارے لوگوں کو صرف ان کی پارٹی کا ہی یہ معاملہ نہیں ان کی ذات کا بھی معاملہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی بھی شخص کو کسی بھی کام کا اہل نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں سارے ہی قرابت ہیں گناہگار ہیں اور غیر محبے وطن ہیں بالکل سر وہ یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہی بتاتے چلے جا رہے ہیں جبکہ ان کو کرنا تو یہ چاہیے کہ چار سال میں انہوں نے جو کام کیے ہیں جو کارنامے بقول انہوں نے کیے ہیں وہ گناہنا شروع کر رہے ہیں وہ بتائیں کہ انہوں نے ملک میں کیا کیا کتنے ڈیم بنایا کتنے لوگوں کو جوبز دیں وہ جو ایک کروڑ نوکریاں دیں اس میں سے کتنے نوکریاں دے دیں انہوں نے اس کے ساتھ جو وہ ہاؤسنگ سکیم لے کر آ رہے تھے کہ پچاس لاکھ گھر بناؤں گا اس میں کتنے گھر بن گئے کتنے لوگوں کو انہوں نے جو ہے ہیلتھ فیسلیٹی دیئے اور یہ ساری چیزیں وہ پہ کئی دوسری چیز فورن پالیسی بتا دیں کہ فورن پالیسی کتنی بہتر ہو گئی ہر ملک ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور ہم نے کتنے لوگوں کے کرزیں واپس کر دیئے ہیں اور ہم نے اکانومی میں کیا کیا ہے عمران خان تو یہ تک نہیں کر پائے کہ وہ ان چار سالوں میں کبھی عید کی نماز کے لیے آیا ہو لوگوں نے چار سال کے بعد جو ہے پرائم منسٹر کو اپنے بیچ میں پایا کہ جو نماز پڑھ رہے تھے اور وہ شباہ شریف صاحب تھے تو عمران خان نے تو اتنی لاپروائی کی بارہ بجے سے پہلے وہ اٹھتے ہی نہیں تھے سنائے بارہ بجے آفیس آتے تھے اور چار بجے پھر گھر چلے جاتے تھے تو اب ہوں اتنی لاپروائی کے ساتھ کام کریں گے اور ملک چلانے کی کوشش کریں گے تو نہیں ہوتی اور ان کو جیسے پی اے ملن میں کوئی پی اے ملن کے سپوٹر نہ ہوں لیکن پھر بھی کہہ رہی ہوں کہ پی اے ملن اگر بتانا چاہے تو وہ اپنی موٹر ویز بٹا دیتے ہیں جیسے کہنا چاہیے کہ ہم نے میںٹرو بنائی ہے ہم نے یہ کیا ہے تو عمران خان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک لسٹ بنایں اور بتائیں کہ انہوں نے چار سال میں کیا کیا ہے سوائے الزام لگانے کے سوائے اس کے کہنا رو نہیں دوں گا اور اسی قسم کی باتیں کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا اس کے بعد وہ ایک اور زیادہ پاکستان کو جو ہے کہنا چاہیے دیوار کے ساتھ انہوں نے اس طرح سے لگانے کی کوشش کی کہ جی اسلامی کنٹریز کا ٹی وی چینل لے کر آئیں گے اب ہر جگہ پہ مذہب استعمال کرنا شروع کر دیا جو کہ بہت نقصان دے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے ویسے تو وہ ٹی وی چینل کو لاشنٹ نہیں کر پائے جو کہ ایک اچھی بات ہے لیکن انہوں نے ہر جگہ اسلامو فوبیا کیلئے بات کر رہے ہیں کبھی کشمیر کے لیے بات کر رہے ہیں نہیں بات کر رہے تو پاکستان کیلئے بات نہیں کر رہے نہیں بات کر رہے تو بلوچستان کی بات نہیں کر رہے سند کی بات نہیں کر رہے Minority پہ ایک لفظ چار سال میں عمران خان کے موزے میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے کوئی بات کی ہو لیکن بار بار یہی وہ کرتے رہے کہ صرف جو جا چکی ہے اس کو برا بھلا کہنا میاں نواز شریف کو کچھ کہنا اور آج بھی جو انہوں نے میاں والی میں جو ایڈریس کیا ہے لوگوں سے وہی باتیں آ چہری بلاسم کہہ رہے ہیں تھری سٹوڈز کہہ رہے ہیں ایک غلط زبان استعمال کرنے کی عادت جو ہے وہ عمران خان نے لوگوں کو ڈالی ہے جو کہ بڑی خطرناک بات ہے اور یہ ان کے سپورٹر آپ کو گراؤنڈ کے بجائے سوشل میڈیا پر زیادہ نظر آتے ہیں جی دیکھئے بات یہ کبھی ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ عمران خان کے اقتدار سے ہٹ جانے کے بعد اب ان کی پارٹی سوشل میڈیا پر زیادہ فوکس کر رہی ہے اور خود بھی یوٹیوبرز کے ساتھ آ رہے ہیں اور اداکار بھی ان کے انٹریویو لے رہے ہیں اور وہ اداکار بھی یوٹیوبرز بھی جو مین سٹیم صحافی ہیں ان کو مرد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سب بھکاؤ مال ہیں اور عمران بھی یہی باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صرف وہ صحافی جو ان کی بات کرتے ہیں وہ ہی نیک اور پاسدار ہیں باقی سارے کے سارے گدار ہیں اور غلط ہیں اب مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں یہ جو نئی نسل میں ایک کسی حد تک عمران خان کی فالورشپ ہے صرف اربن آئیریاز میں اور وہ بھی خاص پرسنٹیج پورے آ جو عبادی کا حصہ اس میں آئی شامل نہیں لیکن وہ جو لوگ ہیں وہ جب یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں امریکہ کی غلامی سے نکلنا ہے تو ان کی کیا مراد ہے آپ وہاں سلام آباد بیٹھی ہوئی ہیں پاکستان میں بیٹھ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ امریکہ سے غلامی سے نکلنے کی ان کی کیا مراد ہے سر کچھ بھی نہیں ان کو صرف کیونکہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کی غلامی سے نکلنا ہے لیکن راستہ بھی تو دکھائیں نا امریکہ کی غلامی تو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ظاہر ہے ان سے پیسے لیے ہیں ان سے بار بار فنڈ مانگتے ہیں بار بار آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں لیکن اس کے اس سے نکلنے کے لیے تو کام کرنا پڑے گا اس سے نکلنے کے لیے تو ٹریڈ اوپن کرنی پڑے گی آپ کو بھارت کو دشمن کہنا بند کرنا ہوگا آپ کو ماننا پڑے گا کہ بلو جو ہے بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے بہتر ہے اس چیز کو جب مان جائیں گے یہ تو مانتے ہی نہیں تو ہر چیز میں کہتے نہیں ہم بہتر ہیں نہ تو بنگلہ دیش ہم سے بہتر ہے نہ بھارت ہم سے آگے جا رہا ہے اس چیز کو یہ مانتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے غلامی سے بھی نکلنا ہے اس کے نکلنے کا کوئی راستہ ان کے پاس ہے نہیں اور یہ جو لوگ نعرے لگاتے ہیں آپ کو پلٹیکل ویلیز میں نظر آتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ آج اگر آپ ان کو کہہ دیں کہ جی ان کو میزہ لگ جائے گا یا گرین کارڈ مل جائے گا یا امریکہ جا سکتے ہیں تو میرا خیالیں یہ سب سے پہلے نکل جائیں گے اور عمران پھان یہاں پہ ان کو شاید آوازیں دیتے رہ جائیں گے اور یہ سب لوگ امریکہ پہنچ جائیں گے تو یہ ڈبل پرسنیلیٹی کہہ لیں یا ڈویل پولیسیز کہہ لیں یہ نہ صرف گورن میں ہیں یا اسٹیبشمنٹ میں ہیں بلکہ عام لوگوں میں بھی ہیں پاکستان میں اس قدر لوگ غلط بات یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ مجھے حیرت ہو جاتی ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جس میں کہ ضرورت بھی نہیں ہے جھوٹ بولنے کی وہاں پہ بھی جھوٹ سے کام چلائے جاتا ہے اور یہی نسل جو ہے وہ انہیں بڑائی ہے اور یہی لوگ ہم نے پوری دنیا میں پھیلائے اور اب عمران خان دوسرے کچھ الگ نہیں ہے اگر آپ ان کی پچھلے ایک سال کی سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں وہ ایک دن کچھ کہتے ہیں وہ دوسرے دن کچھ اور کہتے ہیں اپنی ہی قریبی بات سے وہ مکڑ جاتے ہیں اور ساتھ ہی کچھ اور بات کرنے لگ جاتے ہیں اس کے ضرورت کنفیوز قسم کے لوگ ہیں کنفیوز نیشن جیسے بنا کے انہیں رکھ دیئے اور اس کے بعد چاہتے ہیں کہ غلامی سے نکل جا تو بھئی اس کے آپ رستہ بھی بتائیے مجھ کے لیے آپ کام کیجئے لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے جتنے دن عمران خان رہے چار سال وہ صرف اور صرف اپوزیشن کو برا بھلا کہتے رہے اور یہی بتاتے رہ داروں نہیں دوں گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا اور اس کے بعد کام کوئی بھی نہیں ہوا ہر چیز کا ناؤنسمنٹ ہوتا تھا انہوں نے کہا کہ ان کی جو بیسس کی فرینڈ ہے فرق ہوگی ان کے لیے کہا کہ جی وہ تو جو ہے وہ پروپٹی کے بزنس میں تھی اور ریال سٹیٹ سے انہوں نے تنا پیسہ بنایا اور ریال سٹیٹ میں تنا پیسہ بنتا ہے اگر اس بات کو مان لیا جائے تو عمران خان نے پھر پبلک کو یہ کیوں نہیں کہا اپنے اقتدار کے ٹائم پہ کہ لوگ جو ہیں وہ اس میں کام کریں پروپٹی کے ڈیلنگ میں کام کریں یا ریال سٹیٹ میں کام کریں وہ تو کبھی کہتے رہے بیسے پال لو کبھی مردیاں پال لو کبھی گھٹے پال کبھی بکھریاں پال لو اور تو وہ تو اس قسم کے بزنس بتاتے رہے تو ایک طرح سے کنفیوز آدمی ہے اور انفورچنٹلی جو برائن نسٹر نے اس کو اتنا کنفیوز نہیں ہونا چاہیے اور انشور کہ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جو ان کو سمجھا پائے گا کہ سر آپ یہ سب کچھ غلط کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ شاید کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو ان کو سمجھا پائے گا مگر اب تک تو کسی نے سمجھایا نہیں ان کو سمجھ تو آئی نہیں اور ان کے ابھی بھی خواب یہی ہیں کہ وہ شاید پاکستان پہ اگلے سو برس حکومت کریں گے اور پھر اقتدار میں واپس آئیں گے اور لگتا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک absolute king کے طور پر ایک dictator کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں جو ممکن نہیں ہے چار سال میں انہوں نے جو حرکتیں کی اس سے پتا چل گیا اب آپ یہ بتائیے کہ ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ اداکار اور کچھ لوگ کافی ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور میں سوچل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں ایک نہیں درجنوں ایسے لوگ ہیں جو اسی طرح کے کنفیوز ہیں جس طرح کے عمران خان ہیں اسی طرح ہپوکریسی کا شکار ہیں جس طرح کے عمران خان ہیں یہ لوگ سوسائٹی پہ کتنے اثر انداز ہیں یہ جو کنفیوز لوگوں کا ٹولہ ہے اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے ستر سال میں کنفیوزن پاکستانی معاشرے میں بہت سرائط کر گئی مگر پھر بھی یہ کتنے آہ اثر انداز ہو سکتے ہیں سوسائٹی پر صاحب مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی خاص آہ اثر انداز ہو سکتے ہیں سوسائٹی کے اوپر اس لیے کہ ایک خاص طبقہ ہے جو کہ ٹی وی پلیس دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا رہے کا ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ آگیا کہ امران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں جہاں تک انٹرویوز کی بات ہے جو کہ ایکٹر شان ہے انہوں نے لیا انٹرویو امران خان صاحب کا وہ ایک بہت ہی بچے گانا یا بچے گانا کیا بولتے ہیں اس طرح کا انٹرویو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا لگ رہے کوئی چھوٹا بچہ بیٹھ کے جو ہے وہ انٹرویو لے رہا ہے اور شان صاحب کی جس طرح سے فلمیں ہوتی تھی کہ ظاہر کوئی فلوپ موویز ہی زیادہ تر انہوں نے دی ہیں اور انڈسٹری کو بٹھانے میں میرے ساتھ اجاز گل صاحب جو کہ بڑے سینئر فلم کریٹک ہیں انہوں نے کہا تھا دو لوگوں کے نام یہ تھے ایک شان کا اور ایک صحیح نور صاحب کا جنہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کو بٹھا دیا ہے بالکل تو ان کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا انٹرویو کیسا ہوگا اور ان کے پیچھے ظاہر ہے کہ وہ اپنی ہی publicity جا رہے ہوں گے کہ شان کسی طریقے سے کہ دوبارہ سے میں سامنے آؤں اور لوگ پھر سے مجھے پہچاننے لگیں یا مجھ سے autograph لینا شروع کر دیں کیونکہ اگر واقعی میں ہمارے politicians جو ہیں وہ صحیح journalist جو ہوتے ہیں چاہے وہ نجم شیٹی صاحب ہوں یا سلیم صافی صاحب ہوں یا شازیب خانزادہ اور کئی طرح کئی اور دوسرے جنرلسٹ ہیں ان سے اگر انٹرویوز ہو لینے کی ان کو ہمت ہو جائے کہ چلیں ان کو اپنے انٹرویو دیں تو ضرور کہیں نہ کہیں بہتری آئے گی اور لوگوں کو عادت نہیں ہے کہ کوئی نے کرٹیسائز کرے اگر کوئی کرٹیسائز کرتا ہے تو وہ ان کی بہتری کے لیے کرتا ہے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا نہ ہی کسی کو کچھ مل رہا ہوتا ہے نہ پیسے مل رہے ہوتے نہ کوئی پلوٹ مل رہا ہوتے ہیں نہ سامان لیکن ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی اور یہ اسی طرح سے میڈیا سے ڈرتے ہیں اور میڈیا سے بات نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے لیکن میں یہی کہوں گی کہ عمران خان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ ڈی چوک سے ڈی چوک پہ ہی پہنچیں گے جو انہوں نے سفر شروع کیا تھا ٹو تاؤزن فوٹین میں تو وہ ہمارے کہا جاتا ہے نا پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا تو بالکل یہ بھی ان کا بھی وہی لگ رہا ہے کہ یہ وہی پہ پہنچیں گے جہاں سے یہ چلے تھے اور یعنی یہ دوبارہ سے ڈی چوک پہ پہ پہنچیں گے اور وہیں جا کے ان کا سفر جو ہے ختم ہوگا یا کچھ ٹائم کے لیے کچھ سالوں کے لیے یہ کچھ سائٹ پر رہوں گے لیکن اس سے پہلے جو ہے ان کو کس نے چاوی بھری ہے سب ہی جانتے کوئی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ میں سے ایسا ہے جو ان کو کہتا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی تم لگے رہو لیکن اس طرح سے ایک چیز دور بھی سامنے آئیے کہ یا مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو سکتے چاہتی ہو کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ بھی تھوڑا ٹوز پہ رہے اور وہ بھی ذرا بھاگ دوڑ کرتی رہے کہ اگر نہ کی تو عمران خان دوبارہ آ جائے اور عمران خان کو یہ اثرہ دیا ہوگا کہ تمہیں ہو سکتا ہے ہم پھر لے آئیں تو اس لیے یہ بھی شور مچاتے جا رہے تو دوسرے بھی تھوڑا در کر آہ کام کرنے کی کوشش کریں گے کچھ کچھ نہ کچھ ڈلیور کرنے کی کوشش کریں گے دیکھئے میں یہاں پر ایک سوال ٹیک ٹی وی کے حوالے سے آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا چونکہ آپ اسلامباد گراؤنڈ پر بیٹھی ہوئی ہیں ابھی جو آہ پاکستان کی کولیشن گورنمنٹ کے حامی لوگ ہیں انہوں نے ہمارے ایک آہ انٹریبیو جو میجر گوروواریا صاحب کا تھا اس میں وہ کھری کھری باتیں کرتے ہیں وہ پاکستان کے خلاف بھی بات نہیں کرتے وہ کسی کے خلاف بات نہیں کر رہے وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو رویہ ہے وہ در حقیقت پاکستان کے لیے نقصان دے ہے تو کولیشن سرکار جو اس پاکستان کی ان کے جو حامی ہیں انہوں نے اس ویڈیو کلپ کو پاکستان میں وائرل کیا اور اس کے بعد جو عمران خان کے حامی ہیں آہ جنرلس انہوں نے اس ویڈیو کلپ کو یوز کیا اس حوالے سے کہ دیکھئے پاکستان کا دشمن میجر گورواریہ ایسی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان تو بہت ہی اچھا آدمی ہوگا تو یہ جو وہاں پہ اس طرح کی پولٹکس کھیلتے ہیں جرنلسٹ اس کا کیا اثر ہوتا ہے پاکستان کی گراؤنڈز پر سب سے پہلے تو یہ کہ میجر گورواریہ ہرگز پاکستان کے دشمن نہیں ہیں اور جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں اپنی ویڈیوز میں چاہے وہ کسی بھی چینل پر ہوں چاہے آپ کے چینل پر ہوں یا دوسرے چینل پر اگر اس کو یہاں کے لوگ سن لیا کریں تھوڑا سا اپنا دماغ استعمال کر کے تو بہت سی چیزوں کو ہم بہتر کر سکتے ہیں وہ جس طرح سے وہ بتا رہے ہیں اس پر بھی انہوں نے کہا ہے کہ جتنا نقصان عمران خان پہنچا رہے ہیں شاید ہی کوئی پہنچا پاتا اگر انڈیا والے خوب بھی چاہتے کہ نقصان کریں پاکستان کا تو شاید وہ نہیں کر پاتے اور اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ ظاہر اپنی فوج کو اتنا برا بلا کوئی نہیں کہتا جو عمران خان نے کہلوایا لوگوں سے انہوں نے بار بار خود بھی کہا ایک سیکشن ضرور ایسا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے پیسے بنائے یا انہوں نے باہر پروپٹی بنا لی لیکن عام سولجر کو کوئی کچھ نہیں کہتا اور سب ان کے احسان مندی ہوتے ہیں کہ وہ بورڈر میں کھڑے ہیں لیکن عمران خان نے ان کے لیے بھی ایک طرح کی جو ہے ان نیگٹیو قسم کی کمپین چلانے کی کوشش کی تو ظاہر ہے یہ نقصان تو بھارت نہیں کر سکتا اور اسی قسم کی باتیں جو ہے وہ میجر صاحب اکثر کرتے ہیں اپنی ویڈیوز میں لیکن ہمارے ہاں کیونکہ ایک بس انہوں نے دماغ ایک بنا لیے کہ اگر بھارت سے کوئی بات ہو رہی ہے چاہے کوئی بھی کر رہے ہیں تو وہ ضرور ہمارا نقصان ہی کر رہا ہوگا یا کچھ نیگٹیو بھی بات کر رہا ہوگا لیکن یہاں سے بھی کوئی بات کرے گا اگر آپ بھی کچھ کہہ دیں گے تو یہی کہا جائے گا کہ ضرور بکے میں ہیں ضرور بھارت سے کچھ پیسہ لیا ہوگا مجھے بھی ایسے کہتے رہتے ہیں تو یہاں پہ اس چیز کو برداشت کرنے کی جو ہے نا وہ طاقت لوگوں میں نہیں ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کافی ایسے لوگ ہیں جو آپ لوگوں کی ویڈیوز کو چاہے آپ ہو یا میجر گورہ باریاں ان کی ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں اور دیکھتے تو ضرور ہے جو نہیں بھی پسند کرتے وہ دیکھتے ضرور ہے مجھے بلکہ حیرت ہوتی ہے کہ اگر ان کو نہیں پسند ہے تو بچ جائے کر ان کے چینل پر مردے گئے لیکن یہ کہ دیکھتے ضرور ہے اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ ان کی بات سے اگری کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک بتا رہے ہیں اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی نیگیٹیو ایمپیکٹ آئے گا ہاں ہو سکتا ہے کہ جو دو چار لوگ ایسے بچ گئے ہیں پاکستان میں جن کے پاس دماغ ہے اور جو پالیسی میکرز ہیں شاید وہ یہ بات سن لیں اور وہ اس بات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں کہ مزید ڈامیجز نہ ہو عمران خان کی وجہ سے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ عمران خان اور ان کے ساتھی مسلسل فوج پر اٹیک کر رہے ہیں اور فوج کو گسیٹ رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں اور چاہتے ہیں کہ فوج کو اتنا گسیٹ آ جائے کہ کسی طرح سے مارشلہ لگ جائے ابھی ریسینٹلی میں ان کے حامی جنرلسٹوں کے ہی کچھ ویڈیو کلپس ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جس میں وہ جنرل باجوہ کا نام لے کے مسلسل ان پر شدید کڑی تنقید کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی نظر اس وقت کیا نومبر کے جو معاملات ہیں فوج کے حوالے سے اس پر ہیں تاکہ اگر نومبر تک وہ کسی الیکشن کے ذریعے جیسے وہ پہلے اقتدار میں آئے تھے اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود جو ابھی بھی ان کی حمایت ہے ان کی مدد سے وہ اقتدار میں آ سکیں تو پھر وہ ایبسولوٹ تبدیلی کر سکیں چونکہ ایبسولوٹ لفظ عمران کو بہت پسند ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بات کے امکانات کہیں ہیں کہ نومبر تک یہ الیکشن کروانے میں اقتدار میں آنے میں اور پھر اس کے بعد اپنی مرضی کی تبدیلیاں کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے نہیں سر ایسا کچھ نہیں لگتا کہ یہ اس طرح کا کچھ کر پائیں گے یہ اگر ان کو ایسے ہی اتنی طاقت ہوتی ان میں اگر اتنی ان کی پاور ہوتی تو یہ پہلے ہی نہ اٹھائے جاتے ہیں اور ان کی گورنمنٹ چلتی رہتی لیکن جس طرح سے ہٹائے گئے ہیں اور سب ہی جانتے ہیں کہ رات کے بارہ بجے عدالت کھولی گئی اور کس طرح سے ووٹنگ ہوئی تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان واپس آ پائیں گے یہ صرف ایک جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں بھی غلط بھی ہو سکتی ہوں لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ ایک طرح کی ٹیکٹکس جل رہی ہیں جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو بھی تھوڑا سا پریشن میں رکھنے کے لیے تاکہ ان کو لگے کہ ہمیں تھوڑا کچھ پرفارم کر کے دکھانا ہوگا کچھ اکانومی میں کرنا ہوگا کچھ فورن پالیسی میں کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ عمران خان کو بھی جو ہے وہ ایک آثرا سا دے رکھا ہوگا کچھ حصہ جو ہے اسٹیبشمنٹ کا اس نے کہ ہم تمہیں دوبارہ بھی لائے سکتے ہیں لگ یہ ہی رہے کہ یہ آخری تک شور مچاتے نہیں اور جس وقت یہ اسلام آباد پہنچیں گے جو انہوں نے کہا ہے کہ میں 20 تارک کے بعد کبھی بھی کال دے سکتا ہوں اس کے بعد ان کا جو ہے وہ میرے تعلقہانی ختم ہو جائے گی اور اگر الیکشنز ہوتے بھی ہیں چاہے الیکشن ساتھ مہینے بعد ہوں یا سال بعد ہوں عمران خان کے آنے کا چانس نہیں لگ رہا یہ جو دو پولٹیکل پارٹیز ہیں نیوے سے کوئی آئے کا اور یہ آتے میں ہمیں دکھائی نہیں دے رہے اس سے اگلے الیکشن میں ہو سکتا ہے لیکن ابھی فوری طور پر عمران خان کا کوئی چانس نہیں ہے اور یہ صرف اسی طرح سے شور مچاتے رہیں گے اس سے زیادہ کچھ نہیں اس الیکشن میں تو لگی رہا ہے مبصرین کو کہ عمران خان شاید کامیاب نہ ہو سکیں اگر یہ الیکشن ایک سال کے بعد ہوتے ہیں اور اگر یہ کامیاب نہیں ہوتے اور پھر اگلے الیکشن تک کا انتظار کرتے ہیں تو تین چار پانچ برس لگ جائیں گے میں اس لیے تین چار پانچ کہہ رہا ہوں کو پاکستان کا کچھ پتہ نہیں وہاں کے پولٹیکل حالات میں اگزیکٹ پانچ سال بعد الیکشن ہونے ہوتے ہیں یا کوئی اور تبدیلی ہونے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی مووین فورڈ عمران خان سیمیٹی ایئر سے سیمیٹی تھری سیمیٹی فور ایئرز کے ہو جائیں گے تو ان کے جو ہواری ہیں اور جو ان کا ایک نیا کلٹ بنا ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ عمران خان اگر تیہتر پچھتر سال کے عمر میں پھر سے اقتدار میں آتے ہیں تو کیا وہ ساری حیاتی کے لیے پاکستان پہ اچھائے رہیں گے صاحب ان کو تو ابھی بھی لگ رہا تھا کہ یہ دس سال کے لیے آئے ہیں اور ابھی یہ رہیں گے اور انہیں کوئی ہٹائے گا نہیں تو ان کو کیا کہا جا سکتا ہے ان کے لیے تو وہی ہے وہ دل تو بچہ ہے جی کہا جا سکتا ہے موکر سے یہ ہی لگ رہا ہے کہ وہ دل سے تو ابھی بھی جوان اور بچے ہیں تو ان کو لگ رہا ہے کہ شاید میں ایسی طرح چلتا رہوں گا ویسے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر پرائم میریسٹر اتنا سینئر ہو لیکن اس میں سبحج بھی ہونی چاہیے تو میرے کیال سے اب بلاول کٹو اور اس طرح کے لوگوں کے ٹائم ہے اور اب پریم نواز کو اور بلاول کٹو کو سامنے لائے جائے گا آگے لائے جائے گا اور امران خان کا ٹائم جو ہے فی الحال تو پانچ سال سے لیے ختم ہے اور اس کے بعد جب وہ آتے ہیں تو ان کی جو پالٹیکل پارٹی ہے اگر وہ کسی اور کو سامنے لاتے ہیں امران خان کے علاوہ منس ون کا فرنول اگر اپلائے کریں گے تب ہی بہتر ہوگا آخر میں یہ بتائیے کہ اس وقت کی جو کولیشن گارمنٹ ہے وہ کتنی نروس ہے یا وہ کتنی کانفیڈنٹ ہے مہاں کے پولیٹیکل حالات کے حوالے سے چونکہ چیلنجز تو ان کو بھی اکنومک فرنٹ پہ اور پولیٹیکل ترمائل کی صورت میں دونوں لیول پہ ہیں تو ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے آگے سروائیو کر سکنا یا نروس ہونے کا جو لیول ہے وہ دونوں آپ کو کیسے نظر آتے ہیں نہیں سید نروس تو وہ نظر نہیں آتے کانفیڈنٹ ہی نظر آ رہے ہیں لیکن جو ایک مجھے چیز صحیح نہیں لگتی وہ یہ کہ ہم تقریباً روز ہی یا تو کوئی پریس کانفرنس دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ٹی وی پہ ان کی جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں کہ وہ مسلسل صرف یہی بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے کیا غلط کیا اور عمران خان کی گورنمنٹ میں یہ ہو گیا عمران خان نے وہ کر دیا یا پھر اسی قسم کی بات ہو رہی ہوتی بجاہ اس کے کہ اکانومی پہ بات ہو یا آگے فورنگ پولیسی کو کیسے لے کے چلا جائے گا وہ اپنی کوئی پولیسیز بتائیں وہ اپنی کوئی کام بتائیں جو وہ کرنے جا رہے ہیں میرے خیال ان کو اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور ان چیزوں پہ دھیان نہ دیں جہاں تک ان کی پولیٹیکل ریلیز اور ان کا تعلق ہوتا ہے جس دن میڈیا بن کر دیا جس دن میڈیا کو کہہ دیا کہ ان کو کوریج نہیں دے گی جو کہ میڈیا کوریج دے رہا ہے اس کے ساتھ ہی یہ پولیٹیکل ریلیز اپنے آپ ہی ختم ہو جائیں گی کسی بھی طرح کی جو کمپین چل رہی ہوتی ہے اور اس طرح کی چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں جس وقت میڈیا اس کو کوریج جنب بند کر دیتا ہے وہ چیزیں اپنے آپ ہی ختم ہو جاتی ہیں اور گورنمنٹ کو یہی سیکھنا ہوگا اور عمران خان نے تو بہت بار یہ کیا تھا کہ میڈیا کو پرمیشن نہیں تھی کہ وہ نواز شریف صاحب کو دکھائیں ان کی تقریر سنوائے آپ جانتے ہی ہوں کہ ان کو بند کیا گیا تھا تو جس وقت کے میڈیا کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے کام کی چیزیں بتانی ہیں آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کے ساتھ جو کنٹریز ہیں وہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے کیا کام بہتر ہو رہا ہے کیا کام غلط ہو رہا ہے کسی اور طرف جب میڈیا کام کرے گا میڈیا ہمارا صرف اور صرف یہی کر رہا ہے کہ وہ عمران خان کو قبرل دے رہا ہے تو اس وجہ سے عمران خان کی بھی ہمت ہوئی بھی اور وہ مسلسل یہی تماشے کر رہے ہیں لیکن اس وقت جو گورنمنٹ موجود ہے وہ کانفیڈنٹ تو نظر آ رہی ہے لیکن کہیں کہیں تھوڑی سی غلطی ان سے یہ ہو رہی ہے کہ وہ بار بار جو ہے صرف ایک ہی بات کر رہے ہیں اور وہ یہ کہ عمران خان کے چار سال گنوا رہے ہیں بہت بہت شکریہ عرضو ہم بہت شکر گزار ہیں ہر ہفتے کی طرح آپ ہمیں وقت پی دیتی ہیں اور اپنے بہت اہم تیزیے بھی ہمارے ویورز کے لیے فرام کرتی ہیں بہت بہت شکریہ ویورز باتچیت سن رہے تھے آپ اسلامباد سے عرضو قازمی صاحبہ کی اور آپ ان کا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کیجئے ان کے بہت بڑی آشوز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ایپل انڈرویڈ ایمازون فائر اور راکو کے ایپس بھی آپ داؤن لوڈ کیجئے آپ ٹوئنٹی فور سیمن ٹی وی کے نیوز بلیٹرن ٹاک شوز اور لائف سٹائل کے شوز دیکھ سکتے ہیں آج کا بیلہ تکلف تجزیہ میرے ساتھ اور عرضو قازمی صاحبہ کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی